السلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے اگر آج کا قصہ آپ نے نہیں سنا تو پھر آپ نے کیا سنا؟ آپ کو آج کے قصے سے اتنا بڑا سبق ملنے والا ہے جو شاید پچھلے کسی قصے سے ملا ہو آج دیکھیں اگر ہم کو محبت کرنی ہو پیار کرنا ہو تو ہم چار دیواری تلاش کرتے ہیں دروازے بند کرتے ہیں اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری آواز باہر تک نہ پہنچے لیکن جب جھگڑا کرنا ہو تو ہم راستوں پر آ جاتے ہیں سڑکوں پر آ جاتے ہیں گلیوں اور محلوں میں آ جاتے ہیں کچری اور کوٹ کو آباد کر دیتے ہیں لیکن وہ کیا پرانے لوگ تھے کہ ان کا جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا کوئی جھگڑا ہوتا تھا یا پھر گھر کا کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو گھر کی چار دیواری میں ایسا نپٹ لیتے تھے کہ پڑوسی کو بھی خبر نہیں ہوتی تھی آج کا قصہ آپ سنیے ایک بادشاہ تھا وہ اپنے محل کے چھت پر ٹہلنے کے لیے گیا ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے سامنے ایک گھر کی چھت پر پڑی جس کے اوپر ایک بہت خوبصورت عورت کپڑے سکھا رہی تھی بادشاہ نے اپنے ایک باندھی کو بلا کر پوچھا یہ کس کی بیوی ہے باندھی نے کہا بادشاہ سلامت یہ تو آپ کے غلام فیروس کی بیوی ہے بادشاہ نیچے اترا نیچے اترنے کے بعد اس کے دل و دماغ پر اس عورت کے حسن و جمال کا ایک جادو سا چھا گیا تھا اس کی نیت خراب ہو گئی تھی اس نے اپنے غلام فیروس کو بلایا اور فیروس کو ایک بہانہ دیا ایک کام دیا بادشاہ نے کہا فیروس سے کہ ہمارا ایک کام ہے یہ خط لو اور فلانے ملک کے فلانے بادشاہ کو دے کر آنا اور یاد رکھنا ایسے ہی نہیں آنا اس کا جواب بھی لے کر آنا بادشاہ کا مقصد تھا کہ فیروس زیادہ سے زیادہ دن وہاں پر رہے تاکہ وہ اپنی جو گندی نیت ہے گندہ کام ہے اس کو پورا کر سکے اب فیروس ان سمباتوں سے بے خبر فیروس نے کہا بادشاہ کا حکم سراخوں پر وہ خط لے کر اپنے گھر گیا اور خط کو اپنے تکیے کی نیچے رکھا اور سفر کا سامان تیار کیا اور رات گھر میں گزاری اور صبح صبح جو ہے اپنے منزل مقصود پر روانہ ہو گیا اور فیروس بلکل اس بات سے بے خبر تھا لاعلم تھا کہ بادشاہ نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے ادھر فیروس جیسے ہی نظروں سے اوجل ہو گیا یعنی دور چلا گیا بادشاہ چپکے سے فیروس کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروس کے گھر کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا فیروس کی بیوی نے پوچھا کون ہے بادشاہ نے جواب دیا کہ میں بادشاہ ہوں تمہارے شوہر کا مالک ہو فیروس کے بیوی نے دروازہ کھول دیا بادشاہ ڈائریک اندر جا کر بیٹھ گیا لیکن فیروس کی بیوی حیران کہ بادشاہ سلامت میرے گھر پہ تو فیروس کی بیوی نے بادشاہ سے کہا بادشاہ سلامت آپ ہمارے غریب خانے پہ کیسے بادشاہ نے کہا کہ میں یہاں آپ کی یہاں مہمان بن کے آیا ہوں ذرا میری خدمت کرو سیوا کرو اور ذرا میٹھی میٹھی اور دل کو لبھانے والی باتیں کرنے لگا عورت کا جو سکس سینس ہوتا ہے نا وہ بہت مضبوط ہوتا ہے وہ مرد کی تھوڑی سی ہی باتوں سے اندازہ لگا لیتی ہے اور سامنے والے کا مطلب سمجھ جاتی ہے فیروس کی بیوی بھی بادشاہ کا مطلب سمجھ گئی اور آنے کا مقصد سمجھ گئی کہنے لگی بادشاہ سلامت میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے اور یہاں آ کر بیٹھنے سے اور آپ کی باتوں سے مجھے کوئی خیر نظر نہیں آ رہی ہے مجھے کوئی بھلائی نظر نہیں آ رہی ہے بادشاہ کو بڑا غصہ آ گیا کہاں کہ اے عورت اے لڑکی تم کیا کہہ رہی ہو شاید تم نے مجھے پیچانا نہیں ہے میں بادشاہ ہوں تمہارے شہر کا مالک ہوں تم مجھے جانتی نہیں میں جو چاہوں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں کیونکہ میں بادشاہ ہوں فیروس کی بیوی نے کہا بے شک بادشاہ سلامت آپ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں لیکن میں نے بڑے بزرگوں سے سنا ہے کہ شیر چاہے کتنا بھی بھوکا ہو جائے وہ کبھی مردار نہیں کھاتا اور بادشاہ سلامت آپ تو اس کٹورے میں پانی پینے کیلئے آ گئے جس میں تمہارا کتہ پانی پیتا ہے پھر کیا تھا بادشاہ کو اس عورت کی یہ بات دل کے پار ہو گئی وہ بڑا شرمندہ ہوا شرم سار ہوا اور بلکل گھبراد میں اور جلدبازی میں وہ گھر سے باہر نکل گیا لیکن جلدبازی میں جاتے جاتے وہ اپنی چپل وہی پر بھول گیا یہ تو سب بادشاہ کے طرف سے ہوا اب فیروس جو سفر پہ گیا تھا اس کو آدھے سفر میں یاد آیا کہ ارے اللہ میں خط تو گھر پر ہی بھول گیا تکیہ کے نیچے اس نے فوراں اپنے گھوڑے کو تیزی سے موڑا اور گھر کی طرف لپکا فیروس جب اپنی گھر پر پہنچا اور تکیہ کے نیچے سے جب وہ خط نکالنے لگا تو اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑے بادشاہ کے اس چپل پر پڑ گئی جو بادشاہ جلدی جلدی میں بھول گیا تھا فیروس کا سر چکرا گیا اور وہ اس کے سامنے پوری پکچر آ گئی وہ سمجھ گیا کہ بادشاہ نے اس کو سفر پر کیوں بھیجا ہے تاکہ وہ اس کی غیر حاضری میں میرے گھر آ کر اپنا مطلب پورا کر سکے فیروس نے کسی کو بتایا نہیں وہ چپچاب گھر سے نکلا اور وہ فلانے ملک گیا اپنا سارا کام نپٹ کر وہ بادشاہ کے پاس آیا سارا پیغام سنایا بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کو سو دینار انام میں دیئے فیروس وہ سو دینار لے کر بازار گیا اور اپنی بیوی کے استعمال کے لیے بہت سارے قیمتی کپڑے اور قیمتی توفے اور گفت خریدے اور گھر پہنچ کر اپنے بیوی کو سلام کیا اور وہ سارے توفے اپنے بیوی کو دیئے اور کہا کہ چلو تمہارے میکے چلتے ہیں بیوی نے پوچھا کیوں کیا بات ہے اس نے کہا کہ بادشاہ نے آج مجھے انام دیئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے کپڑے پہن کر تم اپنے گھر والوں کو بھی دکھاؤ بیوی نے کہا جیسے آپ کی مرضی وہ پوری تیار ہوئی اور اپنے مائکے اینی اپنے والدین کے گھر اپنے شہر کے ساتھ روانہ ہوئی داماد اور بیٹی کو دیکھ کر اور ان کے لائے ہوئے توفوں کو دیکھ کر سسرال والے مائکے والے بھی بہت خوش ہوئے انہوں نے اپنے داماد اور بیٹی کی خوب مہمان نوازی کی فیروز کچھ دن وہاں رہا بھی اور پھر وہ واپس آ گیا اپنے بیوی کو وہی پر چھوڑ کر واپس آ گیا ایک مہینہ گزر جانے کے بعد دو مہینہ گزر جانے کے بعد نہ اس نے بیوی کو پوچھا نہ اس کو لانے کے لیے گیا وہاں پر وہ مائکے والے پریشان ہو گئے کہ فیروز نے اچانک اپنی بیوی کو چھوڑ دیا اور مہینہ دو مہینے ہو گئے ابھی تک لینے کے لیے بھی نہیں آیا تو اس کے سالے اس کو ملنے کے لیے آئے اور اس سے یعنی فیروز سے اپنے بہنوئی سے اپنے بہن کو نہ لے جانی کی بات پوچھی وجہ پوچھی لیکن فیروز نے کچھ بھی نہیں کہا تو فیروز کی یہ خاموشی وہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہا کہ آپ بتائیے بھائی جان آپ ہماری بہن کو لے جانے کے لیے کیوں نہیں آ رہے ہیں وجہ بتائیے ورنہ ہم کو مجبوراً قاضی کے پاس جانا پڑے گا تو فیروز نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ قاضی کے پاس چلے جائیے فیروز کے سالے فیروز کو لے کر قاضی صاحب کے یہاں پہنچے لیکن اس وقت قاضی صاحب کے بازو میں بادشاہ سلامت بھی بیٹھے ہوئے تھے اور بہت سارے لوگ بھی وہاں پر جمع تھے تو آپ یہاں پر دیکھئے سننے لائق ہے کہ فیروز کے سالوں نے اور فیروز نے کس طرح سے اپنے گھر کا مسئلہ ان لوگوں کے سامنے قاضی کو بتایا کہ جس سے ان کے گھر کی عزت کی بھی حفاظت ہو گئی قاضی کو بھی سمجھ میں نہیں آیا اور مسئلہ بھی حل ہو گیا اور بادشاہ کی بھی عزت باقی رہ گئی کس طرح سے اپنے کیس کو پیش کیا یہ سیکھنے والی بات ہے فیروز کے سالوں نے قاضی صاحب سے کہا کہ بادشاہ سلامت اور قاضی صاحب کو اللہ تعالیٰ قائم اور دائم رکھے قاضی صاحب ہم نے ایک ہرہ بھرہ باغیچہ اور درختوں سے اور پھلوں سے لدہ ہوا اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کوہ اس شخص فیروز کے حوالے کیا تھا اس شخص نے ہمارے اس باغیچے کو بہت سالوں تک استعمال کیا اس کے پھلوں سے فائدہ اٹھایا اس کے پھولوں سے فائدہ اٹھایا اور اس کے پھل کھائے لیکن کچھ دنوں کے بعد کچھ سالوں کے بعد اس فیروز نے اس باغیچے کے سارے درخت کٹ لیے سارے پھل توڑ دیے سارے پھول توڑ دیے اور اس کوئے کو بھی خراب کر دیا اور سارا باغیچہ اجار کر اس نے ہمارے حوالے کر دیا قاضی صاحب فیروز کی طرف متوجہ ہوئے اور فیروز سے کہا کہ فیروز تم اپنی صفائی میں کیا کہنا چاہتے ہو تو فیروز نے کہا کہ قاضی صاحب میں نے جو باغ ان سے لیا تھا ان کو اس سے بہتر حالت میں واپس کیا ہے تو قاضی صاحب نے سالوں سے پوچھا فیروز کے سالوں سے پوچھا کہ کیا اس نے تم کو باغ ویسے ہی دیا یا بہتر حالت میں دیا تو فیروز کے سالوں نے کہا کہ ہاں انہوں نے ہم کو اچھی حالت میں ہی واپس کیا ہے لیکن ہم اس باغ کے واپس کرنے کی وجہ جاننا چاہتے ہیں قاضی صاحب نے فیروز سے کہا کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو کیا وجہ ہے کیا ریزن ہے تو فیروز نے کہا قاضی صاحب میں نے اپنے باغ کو کسی غصے میں اور نفرت سے نہیں چھوڑا ہے بلکہ میں نے اس لیے چھوڑا ہے کہ ایک دن میں باغ میں گیا تو میں نے وہاں پر شیر کے پنجوں کے نشان دیکھے مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ شیر مجھے کھانا جائے مجھے چھبانا جائے اس لیے میں نے شیر کے ڈر سے اور اس کے اکرام اور اس کے احترام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا تو بادشاہ جو یہ مقدمہ بہت دیر سے سن رہا تھا یہ جو کوڈ ورڈ میں مقدمہ چل رہا تھا نا وہ یہ سب سمجھ گیا کہ یہ کیا کوڈ یوز کیے جا رہے ہیں تو وہ ٹیک لگا کر فوراں اٹھ کر پیٹ گیا اور اس مقدمے میں مداخلت کرتے ہوئے فیروز کو مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ فیروز ایک بات یاد رکھو تم اپنے باغ کے جانب سے مطمئن رہو اتمنان رکھو اللہ کی قسم اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں گیا تھا لیکن اس شیر نے نہ وہاں پر کوئی اپنا اثر چھوڑ سکا نہ کوئی پتہ توڑ سکا نہ کوئی پھل کھا سکا نہ اس کوئے کا پانی پی سکا بس وہ شیر وہاں پر تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر وہاں سے لوٹ کر آ گیا اور فیروز ایک بات اور یاد رکھو خدا کی قسم تمہارے باغ کے ارد گرد جو مضبوط دیوارے لگی ہوئی ہے وہ بلکل قلعے کے مانند ہیں کوئی اس میں داخل ہی نہیں ہو سکتا تم اتمنان رکھو جب فیروز نے بادشاہ کی یہ بات سنی تو اس کو اتمنان ہو گیا اس نے کہا قاضی صاحب میں اپنا کیس واپس لیتا ہوں اور اپنے سالوں سے بھی کہتا ہوں کہ اپنا کیس واپس لے کیونکہ میں بادشاہ کی بات سے متفق ہوں مقدمہ تو سارا ختم ہو گیا لیکن کیا کمال کا مقدمہ تھا نہ قاضی صاحب کو سمجھ میں آیا کہ کیا بات تھی نہ وہاں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ کیا بات تھی یہاں تک کہ فیروز کے سالوں کو تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اصل بات کیا تھی صرف فیروز کو پتا چلا اور بادشاہ کو پتا چلا اور مقدمہ بھی حل ہو گیا سبحان اللہ کیا لوگ تھے جو اپنی گھروں کی عزت کس حد تک دوسرے لوگوں سے اور دنیا سے چھپاتے تھے لیکن آج ہم کو دیکھئے ہمارے بہن بیٹیوں کی عزت ہم چورہوں پر لے کر آ جاتے ہیں کوٹ اور کچھریوں میں لے کر آ جاتے ہیں آئے دن ہمارے محلوں کے اندر میاں بیوی کے جھگڑے راستوں پر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں مجھے امید ہے کہ اس قصے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا میرے لیے اور پوری امت کے لیے دعا کرتے رہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ ہمارا مفتاحی تلبینہ ہے یہ نبوی نسخہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیٹ کی بیماریوں کے لیے بہت مفید ہے اور یہ سنت بھی ہے غزا بھی ہے شفا بھی ہے دوا بھی ہے اسے بنانے کا بھی بہت آسان طریقہ ہے ایک گلاس دودھ میں دو چمچ تلبینہ ڈال کر اسے اوبال لے کھیر کی طرح بن جائے گا اور پھر اس میں شہد یہ شکر ڈال کر آپ بھی پیئے بچوں کو بھی پلائے گھر میں ارے عمر کے لیے یہ مفید ہے سکرین پر آ رہے نمبر پر آپ کال کریں آپ دنیا میں کہیں بھی ہو یہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا ایک سے زیادہ لیں گے تو کوریر فری ہے اگر آپ دسٹیویٹر بننا چاہتے ہیں تب بھی اسی نمبر پر آپ کال کریں مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ایک مرتبہ کیوں نہیں ہوتا آپ خریر دیں گے